پلیز سبسکرائب لائک اینڈ شیئر ٹو میک می ہیپی اللو بھی شامل تھے جو اکاس چڑیا کی پرواز سے بہت جلتے تھے جس کو دیکھو سب اکاس کے گنگارہ ہے اور ہماری طرف تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہاں ایسا ہی ہے یہ سارے پکشی اکاس کے طرح میں مصروف ہیں ہمیں ایک تو کچھ سمجھتے ہی نہیں اللو اور کالوکووہ اکاس چڑیا کی شہرت سے بہت جلنے لگے تھے کیونکہ ہر کوئی کہتا تھا کہ اکاس چڑیا جیسی کوئی بھی پکشی پرواز نہیں کر سکتا اور وہ سندرتا میں بھی اپنی مثال آپ ہے سب بھی اس پر فیدا تھے یار آج تو میرے ماما جی نے حد ہی کر دی مجھے دیکھ کر بولا دیکھو اس نکٹو کو یہ اپنا دانا بھی نہیں ڈونڈ سکتا اور ایک اکاس چڑیا ہے جس کے ہر طرف چرچے ہیں اور وہ اپنی خورا کے علاوہ دوسرے کی پکشیوں کی بھی مدد کرتا ہے کوئے کی یہ باتیں سن کر اللو بھی گسے کی آگ میں جلنے لگا وہ دونوں سوچنے لگے اس اکاس چڑیا کے بچے کو کیسے سبق سکھائیں کیونکہ آج اللو کے باپ نے بھی اسے نکمہ ہونے کا تانہ دیا تھا اور اسے اکاس چڑیا کی زندگی سے سبق لینے کا کہا تھا اس اکاس کا کچھ نہ کچھ حل نکالو ورنہ یہ تو ہماری زندگی اجیرن ہی بنا دے گا یہ کہنے کے بعد وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اسے پرواز میں نکام کرنے کے اپائے ڈھوننے لگے کافی سمیت دماغ لڑانے کے بعد ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے اگر تمہیں بھی اچھا لگے ہاں ہاں بتاؤ بھئی اس کے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں یہ کیا کھاتا ہے اس کے بعد ہی اس کا کوئی حل نکال لیں گے ٹھیک کہتے ہو تم اس کی خوراک دیکھنے چاہئے کہ آخر یہ کیا کھاتا ہے جو اتنی پرواز کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ سوچ کر وہ آکاس چڑیا کے گھر کی جانب چلے جاتے ہیں شام ہو رہی تھی اتنے میں آکاس چڑیا بھی گھر واپس آ گیا تھا انہوں نے جب چھپ کر دیکھا تو اس کی پتنی رانو چڑیا اس کے موں میں گندم کا دانا ڈال رہی تھی اور وہ خوشکپیاں بھی لگا رہی تھی یہ سب کچھ دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئے اور سوچنے لگے کہ خوراک تو یہ بھی ہماری ہی درانگی کھاتا ہے مگر ہم میں یہ طاقت کیوں نہیں یہ سوچتے ہوئے وہ واپس آ گئے تم نے دیکھ لیا اس کی خوراک کو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں نہیں یار میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تمہیں شاید کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہو ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی پتنی بہت خدمتگار ہے اور اچھی عادتوں والی ہے اس کے گھر میں شانتی ہے جس کی وجہ سے وہ پرواز کرنے میں اسے ہمت دیتی ہے اور وہ آسمانوں کی بلندیوں میں پہنچ جاتا ہے ہمیں اس کے گھر کی شانتی کسی نہ کسی طریقے سے تباہ کرنی ہوگی اور یہ خود با خود ہی مٹ جائے گا وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے اگر تمہیں بھی پسند آئے تو اولو نے ساری بات کوئے کو کان میں سمجھا دی اور وہ نیلو فاختہ کے گھر پہنچ گئے جو بڑی لالچی اور مکار تھی اس نے اولو اور کوئے کو دیکھ کر کہا آؤ میرے بچوں آج میرے پاس آپ کا کیسے آنا ہوا آنٹی ہم آپ کے پاس ایک کام کی گرہ سے آئے ہیں اگر آپ ہمارا یہ کام کر دیں گی تو ہم آپ کو دھیر سارے سرسوں کے دانیں لادیں گے سرسوں کے دانوں کا سن کر نیلو فاختہ کے موں میں پانی بھر آیا اور کوئے نے ساری کہانی اسے سنا دی تم لوگ اس کام کو اب مجھ پر چھوڑ دو میں ایسے کام کرنے میں بہت ماہر ہوں بے فکر ہو کر تم گھر جاؤ اور دانوں کا بندوبست کرو تمہارا کام ہو جائے گا اولو اور کوا گھر کو لوٹ آتے ہیں دوسرے دن نیلو فاختہ آکاش چڑیا کے گھر پہنچ جاتی ہے اور آکاش کی پتنی کو دیکھ کر کہتی ہے بیٹی میں گھر سے کام سے نکلی ہوئی تھی سوچا تمہیں بھی ملتے چلوں اور تمہاری یہ تھاس تھی تھی پوچھتی چلوں آنٹی آپ نے بہت اچھا کیا یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے آپ کا بہت انیواد باتیں کرتے کرتے نیلو فاختہ نے کوئی بات رانو چڑیا کے کان میں کہی جس سے سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی بات کرنے کے بعد فاختہ نے اجازت لی اور گھر کو چلی گئی شام کو جب آکاش چڑیا گھر واپس آیا تو رانو چڑیا نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور آکاش سوچنے لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہو اس نے خود ہی دانہ کھا لیا دوسرے دن بھی اسی طرح وہ واپس آیا رانو چڑیا نے اس کی کوئی بات نہ پوچھی آپ تو آکاش چڑیا بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اس نے رانو سے پوچھا رانو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا چلو ڈاکٹر سے دوا لے آتے ہیں مگر رانو نے گسے سے مو دوسری طرف پھیلیا یہ دیکھ کر آکاش سمجھ گیا کہ اسے کوئی نہ کوئی مجھ سے نرازگی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی آکاش نے بھی تانہ نہیں کھایا اور بھوکا ہی سوچنے اب تو وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا اور اس کی وہ پہلے والی اڈان بھی نہیں رہی تھی اور وہ دن با دن کمزور ہوتا جا رہا تھا جب کالو کووے اور علو نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے مجھے تو یار اس بیچاری کی یہ حالت دے کر اس پر دیا آتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں روجگار والوں کے تانے سننے پڑتے تھے اب آیا نہ مجھا ایسے ہی تڑپ تڑپ کر بھوکا جان دے گا ادھر رانو چڑیا بیچاری بھی بہت پریشان تھی کہ آخر آکاش نے اسے دھوکا کیوں دیا ایک دن جب وہ شام کو گھر لوٹا تو رانو چڑیا نے کہا مجھے تمہارے ان ڈراموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پاروں کے پاس جا کر ہی رہا کرو اور اسے ہی یہ دانا بھی دیا کرو میں اپنے لئے دانا خود لے آیا کروں گی آکاش چڑیا رانو چڑیا کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے رانو یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو بھلا میں تمہارے ہوتے کیے کسی دوسرے کی جانب کیوں دیکھوں گا مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ تم اس کے ساتھ گپے بھی لگاتے ہو اور اکٹھے دانا بھی کھاتے ہو تم میرا وشواس کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمہیں کسی نے بہکایا ہے میرے خلاف میں آج بھی تمہاری دل سے قدر کرتا ہوں مگر رانو چڑیا کے تماغ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ نیلو فاقتہ نے اس کے کان اچھی طرح سے بھرے ہوئے تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی دوسری جانب نیلو فاقتہ کے پاس بھوجن کی قلت ہونے لگی تو اس نے سوچا کیوں نہ اولو اور کوئے سے اپنی ویتن لیاؤں اور وہ ان کے پاس پہنچ گئی بتاؤ کیسے کیا تمہارے کام کو میں نے طریقے سے اب وہ اکاہ چڑیا پھوک اور پریشانی سے کمزور ہو کر مٹ جائے گا اس طرح تمہارے راستے کا کانٹا بھی ختم ہوا اور روز تمہیں تانے بھی نہیں سننے پڑیں گے اب لاؤ میری ویتن مجھے دو سرسوں کے دانے یہ سن کر کوا اور اولو مسکرائے کیونکہ وہ دونوں تو پرلے درجے کے نکم میں تھے ان کے پاس دانا کہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے بولے آنٹی اب تو سرسوں کا موسم نہیں ہے موسم آنے پر دیں گے یہ بات نیلو کو بہت بری لگی تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سرسوں کے دانے پڑے ہیں جو تمہیں دے دیں گے اور وہ دونوں پھر مسکرائے فاقتہ سمجھ گئی کہ ان سے مجھے کچھ نہیں ملنے والا اور وہ غصے میں اکاش کے گھر چلی گئی اور ساری حقیقت رانو چڑیا کو بتا دی بیٹا میں نے لالچ میں آ کر کوا اور اولو کے کہنے پر تمہاری ہنستی پشتی زندگی میں آگ لگا دی بیٹا میں نے آپ لوگوں سے زیادتی کی ہے اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا ورنہ جو سزا چاہو مجھے دے سکتی ہو نہیں آنٹی جو صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹائے اسے بھولا نہیں کہتے ہم نے آپ کو معاف کیا شام کو جب اکاش چڑیا گھر کو لوٹا تو رانو چڑیا اس کا انتجار بڑی بے سبری سے کر رہی تھی جیسے ہی اسے دیکھا وہ رونے لگی آپ مجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی مجھے پہلے پہ جان کر لینی چاہیے تھی میں نے آپ کو بہت دکھ دیا اور روتے ہوئے اس نے ساری بات اکاش چڑیا کو سنا دی یہ سن کر اکاش چڑیا کووے اور اولو پر بہت نیراش ہوا ان کو اس کی سزا جرور ملے گی اگلی صبحہ اکاش چڑیا نے کووے اور باقی ساپکشوں کو اکٹھا کیا اور ساری بات ان کو بتا دی یہ بات سننے کے بعد ساپکشوں نے کووے اور اولو کو چونچے مار مار کر جنگل سے نکال دیا اور اکاش اور رانو کی زندگی میں خوشیاں دوبارہ پھر سے لوٹ آئیں اب اکاش پہلے سے بھی زیادہ اڑان بھرنے لگا پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ حسد کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے